لاہور سینٹرل جیل میں 23 مارچ 1931 کے شروعات کسی اور دن کے طرح ہی ہوئے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ صبح صبح زور کی آنڈھی آئی تھی بہت تیز لیکن جیل کے قیدیوں کو تھوڑا عجیب سا لگا جب چار بجے ہی وارڈن چرت سے ہی نے ان سے آ کر کہا کہ وہ اپنی اپنی کوٹریوں میں چلے جائیں انہوں نے کارن نہیں بتایا تھا ان کے موہ سے صرف یہ نکلا کہ آدیش اوپر سے ہے ابھی قیدی سوچ ہی رہے تھے کہ ماجرہ کیا ہے جیل کا نائی برکت ہر کمرے کے سامنے فس فس آتے ہوئے گزرا کہ آج رات بھگتسین راجگرو اور سکھدیو کو فانسی دی جانے والی ہے اس چھن کی نشچنتہ نے ان کو جھک چور کر رکھ دیا قیدیوں نے برکت سے منوہار کی کہ وہ فانسی کے بعد بھگتسین کی کوئی بھی چیز جیسے پین کنگھا یا گھڑی انہیں لا کر دیں تاکہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کو بتا سکیں کہ کبھی وہ بھی بھگتسین کے ساتھ جیل میں بند تھے برکت بھگتسین کی کوٹری میں گیا اور وہاں سے ان کا پین اور کنگھا لے آیا سارے قیدیوں میں ہور لگ گئی کہ کس کا اس پر اتھکار ہو آخر میں ڈراؤ نکالا کیا لاہور کانسپیرسی کیس اب سب قیدی چپ ہو چلے تھے ان کی نگاہیں ان کی کوٹری سے گزرنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی بھگتسین ان کے ساتھ فانسی پر لٹکائے جانے کیلئے اسی راستے سے گزرنے والے تھے ایک بار پہلے جب بھگتسین اسی راستے سے لے جائے جا رہے تھے تو پنجاب کانگریس کے نیتہ بھیم سین سچر نے آواز اوچھی کر ان سے پوچھا تھا آپ اور آپ کے ساتھیوں نے لاہور کانسپیرسی کیس میں اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا بھگتسین کا جواب تھا ان کلابیوں کو مرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے مرنے سے ہی ان کا بیان مضبوط ہوتا ہے عدالت میں اپیل سے نہیں وارڈنگ شرط سین بھگتسین کے خیر خواہ تھے اور اپنی طرف سے جو کچھ بن پڑتا تھا ان کے لئے کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے ہی لاہور کی دوارکہ داس لائبریری سے بھگتسین کیلئے کتابیں نکل کر جیل کے اندر آ پاتی تھی بھگتسین کی جیل کی زندگی کافی کٹھیں تھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو چلا تھا انہیں کہ ایک بار انہوں نے اپنے سکول کے ساتھ ہی جہیدیو کپور کو لکھا تھا کہ وہ ان کے لئے کال لبنخت کی ملٹریزم لینن کی لیفٹ ونگ کمیونیزم اور آپٹن سنکلیر کا اپنیاز دا سپائی کلبیر کے جریعے بھیجوائیں بھگتسین جیل کی کٹھن زندگی کے آدھی ہو چلے تھے ان کی کوٹری نمبر چودہ کا فرش پکا نہیں تھا اس پر گھانس ہوگی ہوئی تھی کوٹری میں بس اتن ہی جگہ تھی کہ ان کا پانچ فٹ دس انچ کا شریر بمشکل اس میں لیٹ پائے بھگتسین کو فانسی دیا جانے سے دو گھنٹے پہلے ان کے وکیل پران نات مہتا ان سے ملنے پہنچے مہتا نے بعد میں لکھا کہ بھگتسین اپنی چھوٹی سی کوٹری میں پنجڑے میں بند شیر کی طرح چکر لگا رہے تھے انقلاب زندہ بعد انہوں نے مسکرا کر مہتا کو سواگت کیا اور پوچھا کہ آپ میری کتاب ریولوشنری لینن لائی یا نہیں جب مہتا نے انہیں کتاب دی تو وہ اسے اسی سمائے پڑھنے لگے مانو ان کے پاس اب زیادہ سمائے نہ بچا مہتا نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ دیش کو کوئی سندیش دینا چاہیں گے بھگتسین نے کتاب سے اپنا موہ ہٹائے بغیر کہا صرف دو سندیش سامراج جواد مرد آباد اور انقلاب زندہ بعد اس کے بعد بھگتسین نے مہتا سے کہا کہ وہ پنڈت نہرو اور سبحاش اندربوس کو میرا دھنیواد پہنچا دے جنہوں نے میرے کیس میں گہری روچی لی تھی بھگتسین سے ملنے کے بعد مہتا راجگرو سے ملنے ان کی کوٹھری پہنچے راجگرو کے انتم شبد تھے ہم لوگ جلد ملیں گے سکھدیو نے مہتا کو یاد دلائے کہ وہ ان کی موت کے بعد جیلر سے وہ کیرم بورڈ لے لیں جو انہوں نے انہیں کچھ مہینے پہلے دیا تھا مہتا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جیل ادھکاریوں نے تینوں کرانٹکاریوں کو بتا دیا کہ ان کو وقت سے بارہ گھنٹے پہلے ہی فانسی دی جا رہی ہے اگلے دن صبح چھے بجے کی بجائے انہیں اسی شام سات بجے فانسی پر چڑھا دیا جائے گا بھگتسین مہتا دوارہ دیگے کتاب کے کچھ پنے ہی پڑھ پائے تھے ان کے موہ سے نکلا کیا آپ مجھے اس کتاب کا ایک ادھائی بھی ختم کرنے نہیں دیں گی بھگتسین نے جیل کے مسلم صفائی کرمچاری بیبے سے انرود کیا کہ وہ ان کے لیے ان کو فانسی دی جانے سے ایک دن پہلے شام کو اپنے گھر سے کھانا ضرور لائیں لیکن بیبے بھگتسین کی اچھا پوری نہیں کر سکے کیونکہ بھگتسین کو بارہ گھنٹے پہلے فانسی دینے کا فیصلہ لے لیا گیا اور بیبے جیل کے گیٹ کے اندر ہی نہیں گز پائے تھوڑی دیر بعد تینوں کرانتکاریوں کو فانسی کی تیاری کے لیے ان کی کوٹریوں سے باہر نکالا گیا بھگتسین، راج گروہ اور سکھدیو نے اپنے ہاتھ جوڑے اور اپنا پری آزادی گیت گانے لگے کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ جب آزاد ہوں گے ہم یا اپنی ہی زمین ہوگی یا اپنا آسمان ہوگا پھر ان تینوں کا ایک ایک کر کے وزن لیا گیا سب کے وزن بڑھ گئے تھے ان سب سے کہا گیا کہ اپنا آخری سنان کریں پھر ان کو کالے کپڑے پہنائے گئے لیکن ان کے چہرے کھولے رہنے دیئے گئے چردسین نے بھگتسین کے کان میں فسوسا کر کہا کہ واہی گروہ کو یاد کرو فانسی کا تختہ بھگتسین لیے بولے پوری زندگی میں نے ایشور کو یاد نہیں کیا اصل میں میں نے کئی بار غریبوں کے کلیش کے لیے ایشور کو کوسا بھی ہے اگر میں اب ان سے معافی مانگ لوں تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں اس کا انت نزدیک آ رہا ہے اس لیے یہ معافی مانگ رہا ہے جیسے ہی جیل کی گھڑی نے چھے بجایا قیدیوں نے دور سے آتی کچھ پد چامپیں سنی ان کے ساتھ بھاری بوٹوں کے زمین پر پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی ساتھ میں ایک گانے کا بھی دبا سور سنائی دے رہا تھا سر فروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے سبھی کو اچانک زور زور سے انقلاب زندہ باد اور ہندوستان آزاد ہو کنارے سنائی دینے لگے فانسی کا تختہ پرانا تھا لیکن فانسی دینے والا کافی تندرست فانسی دینے کے لیے مسیح جلاد کو لاہور کے پاس شہدرہ سے بلوائے گیا تھا بھگت سین ان تینوں کے بیچ میں کھڑے تھے بھگت سین اپنی ماں کو دیا گیا وہ بچن پورا کرنا چاہتے تھے کہ وہ فانسی کے تختے سے انقلاب زندہ باد کا نارا لگائیں گے لاہور جلہ کانگریس کے سچیف پنڈی داس سوندھی کا گھر لاہور سینٹرل جل سے بلکل لگا ہوا تھا بھگت سین نے اتنی زور سے انقلاب زندہ باد کا نارا لگائے کہ ان کے آواز سوندھی کے گھر تک سنائی تھی ان کے آواز سنتے ہی جل کے دوسرے قیادی بھی نارے لگانے لگے تینوں یوہ کرانتیکاریوں کے گلے میں فانسی کی رسی ڈال دی گئی ان کے ہاتھ اور پیر باندھی گئے تب ہی جلاد نے پوچھا سب سے پہلے کون جائے گا سکھ دیو نے سب سے پہلے فانسی پر لٹکنے کی حامی بھری جلاد نے ایک ایک کر عرسیاں کھینچی اور ان کے پیروں کے نیچے لگے تختوں کو پیر مار کر ہٹا دیا کافی دیر تک ان کے شف تختوں سے لٹکتے رہے انت میں انہیں نیچے اتارا گیا اور وہاں موجود ڈاکٹروں لیفٹیننٹ کرنل جی جی نیلسن اور لیفٹیننٹ کرنل این ایس سوندھی نے انہیں مرت گھنشت کیا ایک جیل ادھکاری پر فانسی کا اتنا اثر ہوا کہ جب اس سے کہا گیا کہ وہ مرت تکوں کی پہچان کریں تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اسے اسی جگہ پر نلمبت کر دیا گیا انگریزوں دوارا ایک جونئر افسر نے یہ کام انجام دیا پہلے یوجنا تھی کہ ان سب کا انتیم سنسکار جیل کے اندر ہی کیا جائے گا لیکن پھر یہ وچار تیاغ نہ پڑا جب ادھکاریوں کو آبھاس ہوا کہ جیل سے دھوان اٹھتے دیکھ باہر کھڑی بھیڑ جیل پر حاملہ کر سکتی ہے اس لیے جیل کی پچھلی دیوار توڑی گئی اسی راستے سے ٹرک جیل کی اندر لائے گیا اور اس پر بہت اپمان جنک تحکے سے ان شاموں کو ایک سمان کی طرح لاب دیا گیا پہلے تح ہوا تھا کہ ان کا انتیم سنسکار راوی کے تٹ پر کیا جائے گا لیکن راوی میں پانی بہت ہی کم تھا اس لیے ستلچ کے کنارے شاموں کو جلانے کا فیصلہ لیا گیا ان کے پارتیو شریر کو فیروزپور کے پاس ستلچ کے کنارے لائے گیا تب تک رات کے دس بچ چکے تھے اس بیچ اپ پولیس ادھک شک کسور سدرشن سی کسور گاؤں سے ایک پجاری جگدیش اچرچ کو بلا لائے ابھی ان میں آگ لگائے ہی گئی تھی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا جیسے ہی برطانی سینکوں نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ شوہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے واہنوں کی طرف بھاگے سادھی رات گانف کے لوگوں نے ان چووں کے چار اور پہرہ دیا اگلے دن دوپہر کے آس پاس جلا مجسٹریٹ کی دستخط کے ساتھ لاہور کے کئی علاقوں میں نوٹس چپ کائے گا جس میں بتایا گیا کہ بھگت سین سکھدیو اور راجگرو کا ستلچ کے کنارے ہندو سکھ ریتی سے انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے تو یہ تھے بھگت سین کی زندگی کے وہ بارہ آخری گھنٹے آشا کرتے ہیں اس ویڈیو میں سنائے گئی ایک کہانی آج یوہ پیڑی کے دلوں میں مر چکے دیش بھکتی کو جگانے میں کامیاب ہوں گے جتنا ہو سکے سندیش کو پورے دیش میں پہنچائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر ووٹس ایپ پر اور ہو سکے تو اس پیج کو فالو کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ تک صحیح سامنے پر پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سب کا دھنیواد